آپ تو مخالف ہیں ہم آپ کو کیوں ملیں شام احمود قریشی کا وزیر آزم کو ملنے سے انکار شاہد اکان عباسی منتخب ہونے کے بعد شام احمود قریشی کے پاس گئے تو شاہد اکان عباسی نے شام احمود کی کمیز کھینچ کر انہیں متوجہ کیا شام احمود قریشی متوجہ ہونے کے بجائے آگے چلے گئے واپس مڑ کر ہاتھ کے اشارے سے گلے ملنے سے بھی انکار کر دیا تو وزیر آزم جو کہ آج منتخب ہوئے وہ شاہد اکان عباسی سے جب ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو مخالف ہیں ہم آپ کو کیوں ملیں شاہد اکان عباسی نے انہیں متوجہ کیا لیکن انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کر کے ملنے سے انکار کر دیا ہے آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح شاہد اکان عباسی جو کہ اب نئے وزیر آزم پاکستان ہیں انہیں جھٹک کر آگے بڑھ گئے اور ایک روایت جو پارلمنٹ میں ہمیشہ سے وزیر آزم کے منتخب ہونے میں دیکھی جاتی ہے اس روایت کو بھی آج نہیں نبھایا گیا وزیر آزم شاہد اکان عباسی خود شاہد اکان عباسی کے پیچھے گئے کہ ان سے مل سکے لیکن شاہد شاہد اکان عباسی نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور ہاتھ ہلا کر کہا کہ آپ تو مخالف ہیں ہم آپ سے کیوں ملیں جبکہ شاہد اکان عباسی جو کہ اب وزیر آزم پاکستان ہیں انہوں نے کمیز کھیج کر انہیں متوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی شاہد اکان عباسی نے نہیں رکے اور یہ کہہ دیا کہ آپ ہمارے مخالف ہیں ہم آپ سے کیوں ملیں یاد رہے کہ جب بھی کوئی وزیر آزم منتخب ہوتا ہے تو اسی طرح مخالف جباتوں کے اہم عراقین سے جا کے ملتا ہے اور آج یہی روایت کو نبھاتے ہوئے شاہد اکان عباسی گئے شاہد احمود قریشی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنمہ ہے ان سے ملنے کے لیے لیکن صاف انکار انہیں ہو گیا اور شاہد احمود قریشی نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور دور سے ہی ہاتھ ہلا کر چلتے بنے تو یہ ہیں وزیر آزم شاہد اکان عباسی جنہیں نیا عبوری وزیر آزم منتخب کیا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے اور تقریباً پینتالیس دن کے لیے یہ وزیر آزم ہوں گے بقول نون لیگ اور اس کے بعد شہباز شریف کو منتخب کرا کر ایوان میں وزیر آزم منتخب کرا جائے گا تاہم وزیر آزم پاکستان نے جب شاہد احمود قریشی کو متوجہ کرانے کی کوشش کی تو انہیں ٹکا سا جواب مل گیا مزید جانیں گے انور ازنا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انور ایک تو روایت بھی خراب ہو گئی اور دوسرا شاہد احمود قریشی نے ملنے سے بھی انکار کر دیا جی بلکل ایسا ہی ہے پارلیمانی روایات کے مطابق جب قائد احمود منتخب ہوتا ہے تو اپوزیشن میں حکومت کے ریکھیں جو ہیں ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اس مرتبہ یہ روایت برقرار نہیں رہی اور پاکستان تحریک انقاف کے پارلیمانی لیگر شاہد محمود قریشی کو نے منتخب ہونے والے قائد احمود شاہد پاکان عباسی نے اپنی طرف مخاطب کیا ان کی ضمیر بھی کھینچی لیکن اس سے بہوجود انہوں نے ان سے ملنے سے انکار کیا انہوں نے بلکہ ان سے مصافہ سکھ نہیں کیا اور نہ ہی انہیں مبارک بات دی یہ پہلی مرتبہ ہم نے پارلیمانی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب نیا قائد احمود منتخب ہوا ہے تو اس کو اپوزیشن کے جو رکن ہے ان کی ایک جماعت ہے انہوں نے ان کو نہ صرف مبارک بات دی نہیں بلکہ ان سے مصافہ کرنے سے بھی انکار کر دیا اور ان سے بے رخی کی اور دوسری جاری مو مول کر شاہد محمود قریشی آگے چلے گئے اور انہوں نے شاہد کا کاناباتی سے مصافہ سکھ کرنا گوارا نہیں کیا ٹھیک یعنی کہ ایک تو پارلیمانی روایات بھی خراب ہوئیں اور دوسرا شاہد محمود قریشی اپنا بڑا دل نہیں دکھا سکی آج بہت شکریہ انور عذاب کا